السلام علیکم دوستو جے زی ڈینگلر سے رانا کیسر آپ سے مخاطب ہے دو ایک دوست ہیں عمر خان صاحب پوچھتے ہیں ٹچر کسے کہتے ہیں اور دوسرا ہی سوال ان کا ہے عمر خان صاحب کا ہی کہ جو آپ کا چھرائی پورڈر ہے یہ ہر جگہ صحیح کام کرتا ہے ایک جیسا یقصہ کام کرتا ہے اب ایک صاحب اور ہیں عبدالغفور صاحب وہ پوچھتے ہیں سلور فش کے بارے میں بتائیں تو آج بھائی ان تینوں کے ہی جواب دوں گا سب سے پہلے وضاحت کر دوں ٹچر انہوں نے سوال کیوں کیا کہ میں نے ایک دفعہ سول کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ٹچر پر سردی کے موسم میں بہت لگتا ہے تو غالباً اس لئے انہوں نے وہ ٹچر کے بارے میں سوال کیا یار دو چیزوں کی تو مجھے آج تک خود نہیں سمجھائی بارشیں ہوتی ہیں تو یہ جو چھپڑ جن کو ہم بولتے ہیں وہاں پانی کٹھا ہو جاتا ہے ڈولا بھی اسی میں پیدا ہو جاتا ہے اور ٹچر بھی اسی میں پیدا ہوتی ہے یہ کیسے پیدا ہو جاتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ٹچر آپ کو زیادہ تر چھپڑوں میں ملے گی یہ آپ یہی سمجھ لیں کہ بڑا رہو اور یہ چھوٹا سا رو رو کا بچ لیکن رو کا بچ اور چیز ہوتی ہے ٹچر اور ہوتی ہے ٹچر بس اتنی دو انچ ڈائی انچ تین انچ تک کی چھپڑوں میں پیدا ہوتی ہے چلکار ہوتی ہے خوبصورت لائنے ہوتی ہیں ان کے اوپر تو وہ اس کو زندہ نکال کے آپ اگر سال کے لیے پھینکیں تو وہ اوپر گھومتی رہتی ہے کانہ لگانا ہے اس کے ساتھ تو اسی دورانی وہ سال اس کو پکڑ لیتے ہیں وہ ٹچر ہوتی ہے یا چھپڑوں میں زیرہ تر پائی جاتی ہے اب انہی کا دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ چرائی پاورڈر لگاتے ہیں ہم چرائی میں تو بھائی یہ میں نے بیسیوں بار اس کا جواب دیا ہے دھن ہو دریا ہو ڈیم ہو نہر ہو یہ ہر جگہ یقصہ ہیں اور ایک ہی کارکردگی ہے بہترین کارکردگی ہے اب وہ آپ کے بنانے میں صحیح نہ بنا سکیں تو بھائی اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ چار مچھلیوں کی تو وہ لا جواب چرائی پاورڈر ہے گراس تھیر رہو موری اور یہ گلفان ان کے لیے وہ لا جواب پاورڈر ہیں اور اس قدر تعداد میں پکڑے ہیں کہ آپ کی سوچ سے زیادہ اب میں اس کے بارے میں اور کیا بتاؤں ایک چیز کا خصوصیت سے خیال رکھیں ایک تو چرائی پاورڈر آج کل بہت مہنگا بنتا ہے دوہم یہ برسات کے موسم میں جو سیلن ہوتی ہے وہ اس کی خشبو کھا لیتی ہے اس کے بارے میں بھی میں نے بقاعدہ طور پر آپ کو بتایا تھا کہ پاورڈر کو شاپر میں ڈالیں پھر دوسرے شاپر میں ڈالیں اور پلاسٹک کی بوتل کے اندر ڈال کے ڈکن لگا دیں پھر وہ آپ کا سیف ہے ادروائز جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو وہ آپ کا پاورڈر سیلن کی ویسے اس کی خشبو ختم ہو جاتی ہے اب بات رہ گئی ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ سلور جو مچھلی ہے اس کے لیے بھی کوئی پاورڈر بتائیں تو بھائی سلور مچھلی جو ہے وہ کوئی مچھلیوں میں مچھلی ہے آپ بھی بس ایسے سوال کرتے ہیں کہ جن کو سن کر ہنسی آ جاتی ہے بھائی نہ اس مچھلی کا کوئی ذیکہ ہے نہ ہی اس مچھلی میں کتنی برمار ہے کانٹوں کی اور ذیکہ بھی کچھ نہیں اور کلو سوا کلو کی جو سلور ہوتی ہے اس کے اندر اتنی چربی ہوتی ہے کہ وہ اس کو کھانے کو دل ہی نہیں کرتا آپ اس میں کیوں انٹریسٹڈ ہیں والا عالم یہ کہیں آپ کے علاقے میں زیادہ پائی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے بھائی اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا بھی جو چرائی پاورڈر ہے وہ یہی ہے اور اس کی خوراک بھی یہی ہے آٹا لگائیں گنڈویا لگائیں اٹی پر کھیلیں اور اس کی خوراک بھی وہی ہے ہم لوگ تو کوشش کرتے ہیں جہاں یہ ہو وہاں شکار ہی نہ جائیں اس کو پکڑنے کا کوئی فیضہ نہیں ہے اس سے تو سو گناہ سو گناہ بلکہ یہ رو مرگل تھے اس سے بھی اچھی جو ہے وہ پری ہے پری سمجھتے ہیں آپ وہ چوڑی اور وہ ایسے موٹی جس کو ہم مو بھی کہتے ہیں پنجابی میں اس کو مو کہتے ہیں اردو میں اس کو پری مچھلی کہتے ہیں باریک باریک چاننا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ اتنی ٹیسٹی ہے کہ میں نے تو نہیں خیر آج تک بنائے بہت سارے لوگ اس کے کباب بناتے ہیں اس کے اوپر بہت باریک چاننا ہوتا ہے اور اس کو چاننا اتارتے اتارتے ہی آدمی تھک جاتا ہے پھر اس میں جناب کانٹا بھی اتنا ہوتا ہے کہ بے تہاشہ بھر ہی کانٹا ہوتا ہے لیکن اس کے شوربے کا ٹیسٹ جو ہے وہ ہر مچھلی سے آٹ کلاس ہے بہترین شوربہ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی لیدہ ہوتا ہے تو اس سے تو بہتر یہ ہے کہ وہ پکڑ لو یار اور وہ لگ بھی ہسانی سے جاتی ہے تو یہ سلور سے وہ مچ بیٹر تو وہ اور میں آپ کو اس کے بارے میں کیا بتاؤں میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کے سوال کم ہوتے جا رہے ہیں اور میں بچین ہوں سوالات کے جواب دینے کے لیے انشاءاللہ میں اپنی طرف سے دو چار ویڈیو آئندہ دیجنے والا ہوں تو وہ آپ دیکھیں اس پر غور کریں اور وہ جو ہے آپ کو بہت وائدہ مند دیں گی بہت زیادہ اس میں ٹیپس ہوں گی تو انشاءاللہ جلد دوبارہ ملاقات ہوگی اب آپ سے زیادہ چاہتا ہوں اللہ حافظ